نمازکار آتا پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا سواگت کرتی ہوں اپنی جڑوں کو اپنی زمین میں تلاش کر کردار ساتھ دیں گے کہاں تک ادھار کے اپنی مٹی سے ایسی ہی محبت اور جذبے کی صداقت کی حمایتی ہیں ہماری آج کی شخصیت ہماری آج کی مہمان ہے مراتھی ساہت کا جانا پہچانا نام ڈاکٹر بھالچندر نیمارے سرن سہج اور سادگے کی پرتیبور تھی مراتھی بھاشا اور بھارتی ساہت پرمپرا کے کتھاکار آتما سجک اور وشوچے تسلے خک ساہتکار بھالچندر نیمارے ستائنس مئی 1938 کو مہراشت کے سانگوی گاؤں میں پتا ونہ اور ماتا گرزہ کے گھر جن ملیا بھالچندر نیمارے نے بچوان سے ہی ساماجت ویوستہ کولی کر چندن منن کا دور جاری رہا پڑے کی مشہور فرگوزن کولیج سی گریجویٹ اور مومبائی وشوہ مدیالے سے ایمی کیا پی ایج ڈی اور ڈی لیٹ کرنے کی باد بھالچندر نیمارے نے احمد نگر دھولے اور اورنگباد یونیورسٹی میں مراتھی سہیت پڑھانے کا کام کیا اس کے بعد لنڈن کی مشہور سکول آف اوریانٹل آن ایفریکن سٹیریز میں پڑھانے چلے گئے لیکھن میں اور بولنے میں ہمیشہ دو ٹوک باد کرنے والے بھالچند نیمارے کو کئی بار اور بھالچندر نیمارے کی پہلی کتاب آئی کوسلا اور اس کے بعد ہندو، بیڈھار، زریلا، جھول جیسی کئی کتابیں ان کی لوک پریادہ کی نئی عبارت لکھ جاتی ہیں ان کی قویتائیں، میلڈی اور دیکھڑی نے بھی کافی سرخیاں بٹوڑی ایک قوی، آلوچک، انوادک، بھاشاشاستری اور ادھیتہ کے روپ بھی انہوں نے اپنی ایک نئی پہچان بنائی اپنی سہیتے کی یادرہ میں انہیں کئی پرسکاروں سے سمانت کیا جا چکا ہے جس میں ساہیت اکادمی پرسکار، پادمشری اور گیانپیٹ پرسکار بھی شامل ہیں آج کی تاریخ میں بھی وہ سماج اور ویوسطہ کے بیچ اپنی قلم کی ذریعے چیتنا کا پرچار پرسار کرنے میں لگی ہوئے ہیں بہت بہت سواگت، آپ کا شخصیت میں بے پناہ خوشی ہے بھالچن جی اگر میں باتشیت کی شروعات آپ ہی کے اپنے پریوار سے کروں کسان پریوار سے آپ آتے ہیں اور اپنا بچپن سب کو یاد ہوتا ہے کیسے یاد کرنا چاہیں گے آج اپنے مادہ پتا کو ہمارے بیچ جب بھی مجھے کچھ مصیبت آتی ہے یا کچھ میں دکت میں پڑ جاتا ہو تو مجھے بچپن ہمیشہ سہارا دیتا ہے اس لئے وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ یہ دے ہاتھ میں جہاں میرا جنمہ ہوا وہ ہے ساتھ پوڑا کے بہت اندر چھوٹا سا گاؤ تھا چار پاس ہیدار بستے ہیں اب بھی ادھر یہ اتنی ہیں اور ہم کھیتی والے تھے بہت کام کرنے والے اور ہماری جو کھاندش بولیا جاتا ہے مدی پردیش گجرات اور مہاراشتر کے بارڈر پہ ہے میں نے جو آپ کے بارے میں جتنا کچھ جان پائی وہ یہ جانا کہ سنگھرش کا ایک لمبا دور آپ نے بھی دیکھا اور وہ سنگھرش کا دور بہت مشکل رہا اور تکلیفوں کے ساتھ رہا یاد آتے ہیں وہ دن سنگھرش کے دن مجھے ابھی بھی ہے اور لیکن ادھر کا جو سنگھرش کی جو ستر تھا وہ جارہ زیادہ تھا کیونکہ اس ٹائم یہ ہمارے انگریجوں کا شوشن بہت بڑے تھا اور خاص کر کے کھیتی کے لیے انگریجوں نے کچھ نہیں کیا سیوہ شوشن تو ہم کپاس پکانے والے لوگ پھر بھی کھانے کو جتنا چاہیے اتنا کھالی ملنا یا پہننے کو بھی کم سے کم ملنا یہ ہماری بچپن کی یاد ہے تو ادھر سے شہر میں آنا اور گاؤ کا شہر میں آنے کا جو ایک ٹارچر ہوتا ہے اس سے میں تو بہت سال تک میں نے اس کو جہلا ہے پھر کھیتی کسانی سے لیکھن کی طرف کیسے ملنا ہوتا ہے اور لیکھن کی شروعات آپ کو کب یاد پڑتی ہے کہ آپ نے کچھ لکھا اور اسے سراہا گیا میں تو سمجھتا ہوں کہ کھیتی کے جیون سے ہی میں نے لیکھن کی سپورتی لی ہے کیونکہ ہمارے کھیتی کرنے والے اور مجھور اور وہاں پہ جو بھی کچھ لے وہ سب شاید کبھی ہی لگتے تھے مجھے کیونکہ ہر ٹائم کچھ بھی ہو بہونا ہو یا فصل لینا ہو یا کچھ کام کرنا ہو وہ گاتے رہتے تھے اور اوڑتے کام کرتے کرتے بھی اپنی اپنی جو نوک گیتے رہتی تھی وہ پڑتی تھی وہی بڑے بڑے لمبے لمبے رامائن کے بھی وہ بڑے بڑے حصے اس میں تھے اور اس میں سے میں نے سپورتی لی ہے حضرت آپ بہت ایک اچھے اوبزرور بھی رہے سوسائٹی کو اس جو آپ نے اوبزرویشن کیا اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی کہانیوں میں اپنے اپنے اپنی اپنی آسوں میں سمیٹا پرباہ ان کا مجھے پرباہ ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ پہلا اپنی آس آپ کا پچیس سال کی عمر میں آ جاتا ہے بہت سے خواب ہوتے ہیں بہت سے سپنے ہوتے ہیں جب ہمارا پہلا اپنی آس آتا ہے کیا کچھ آپ کے دل میں تھا اس سمیے جب آپ کا یہ پہلا اپنی آس آیا پہلا اپنی آس آیا تو میں بہت سنکٹ میں تھا اس لئے کہ میں نے چھ سات سال شہر میں شکشہ حاصل کرنے کے لئے ہمارے پیتا جی نے بھیجا تھا اور میں نے ایک بھی امتیہاں اچھی طرح سے نہ دیکھے اور ابھی چھوڑ دینا چاہیے سب شہری جو جمانہ ہے اور اپنے اپنی کھیتی کریں گے جو دس ہزار سالوں سے ہمارے باپ جانے کرتے آئے اس لئے ہمیں چھوڑ کے گھر پہ آیا تھا اور پیتا جی نے کہا کہ یہ تم اتنا خرچہ کر کے بھائسے چرانے کے لئے آ رہے تو یہ غلط ہے تم واپت جا کہا بھی شہر میں کچھ بھی نوکری ہو شاید آپ رکھے والے بنو کچھ پٹے والے بنو لیکن شہر میں جو گاؤ میں ٹھیک نہیں اور آج میں سمجھتا کہ ان کا سوچ ٹھیک تھا کیونکہ کھیتی کا آج جو چل رہا ہے تو شاید ان کے دماغ میں جو تھا وہ پورے پرمپرا کا جیدہ آقلن ہوگا لیکن اس وقت مجھے برا لگا اور میں اسی موڈ میں پندر دنوں میں اپنیس لکھا جس سمیں مراتی ساہیت رومانیت کے دور سے گزر رہا تھا رومانٹسزم کے دور سے گزر رہا تھا اس سمیں آپ کوسلا لکھتے ہیں ایک ایسی کہانی لکھتے ہیں جو یتھارتھ کو پیش کرتی ہے تو کرٹکس نے اس کو کس طرح سے دیکھا جو بھی ہم نے انوباؤں دیا وہ ہے وہ ایسا لیکن بھاشا کا قلی ایک پریوک کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کوسلا آپ کی ہی کہانی ہے میری ہے لیکن بہت سی تو ہے وہ جو آتماچریتر ہی سمجھو لیکن وہ پورا آتماچریتر نہیں ہے کیونکہ آتماچریتر میں جو unwanted details بہت ہوتے وہ چھوڑ کے اور ہمارے طرح کے جتنے لوگ رہتے ہیں دیاتوں سے شہر میں جانے والے ان کا سب کا ایک ٹائپ بن جاتا ہے اس میں تو وہ بھی ان میں لینا پڑا دیکھا جائے تو آپ کے ساہیتے میں کہیں نہ کہیں ہر جگہ سوہ دیشی کرن پر زور دیا گیا ہے آج کا جو دور ہے آج کا جو وقت ہے آج کا جو چلن ہے اس میں اس چیز کی کتنی گنجائش یا کتنا پراسنگک رہ جاتا ہے دیشی کرن کا دیشی کرن کا گنجائش اب تو زیادہ بڑھ گیا ہے مطلب اس لیے کہ ہم زیادہ اپنی جڑے بھول رہے ہیں اور گلتی سے جو چاہیے اس کے خلاف نرینے لے رہے ہیں اس لیے کہ ہماری سیدھی سمجھے بھی ہم الجا نہیں رہے ہیں پالی پالی کی سمجھے ہیں دنیا میں کہیں یہ سمجھے نہیں ہوتی خالی کوئی والو کا ریگی ستانوں ادھر خالی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے اتنی بارش ہوتی ہے اتنی ندی آئے پالی پینے کا ہم سمجھے نہیں جا سکے اس لیے کہ ہم دیشی کرن نہیں کیا اس کا ادھر لکھونا باہر سے لینا نہیں ہے ہمارے لیے جو ہے اور پھر لانا اس سے زیادہ ادھر لکھتا بڑھ گیا آپ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ آپ جو بھی لکھتے ہیں وہ بینا کسی دباؤں میں لکھتے ہیں بینا جسے کہتے ہیں نربیق ہو کر لکھتے ہیں بینا ڈرے لکھتے ہیں تو جب ابھی ویکتی کی سوطنتہ کی بات جہاں ہوتی ہے تو وہاں پر آلوچنائیں بھی ہیں خطرے بھی ہیں آپ کا سامنا ہوا کچھ ایسی حقیقتوں سے جب بھی میں لکھتا ہوں تو میرے خلاف لکھنے والے لوگ بہت رہتے ہیں لیکن جو یہ لگتا ہے کہ اندر سے کہ وہ بھی شاید دلچسپی لیتے جو آپ لکھتے ہیں اس میں دلچسپی لیتے ہیں شاید میں نے گالیپ کا جو ہے گالیپ کو بہت اچھا بانتا ہوں بڑے سب سے بڑے شائر میرے لے تکارام اور گالیپ دولا ہے تو میں گالیپ کی پانکتی ہمیں شاید کرتا ہوں کہ گرمی صحیح کلام میں گرمی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اس نے شکایت جرور کی یہ مجھے ہمیشہ آدھر سے لگتا ہے کہ ایک ایسی سٹائل ہمیشہ لینے پڑتی ہے کہ اس کے بارے میں ہی لکھنا ہے لیکن اسے نا لگے کہ ہم اسے کچھ اس میں تکلیپ دے رہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے بیوادوں میں گھری رہنا میں تو وہی لکھنے کا مطلب سمجھتا ہوں کہ لکھنا مطلب بیواد نرمان کرنا اور لوگوں کو سوچنے کو مجبور کرنا میں تو لکھنے کی جیرورت ہی نہیں تو اسے ہم تو گپے مارتے ہی چلے جاتے کہ لکھنا بہت ہی گمبیر کیا ہندی میں کہتے ہیں آپ سیریاس انگریج میں وہ سیریاس بات ہے بہت لکھنا تو اس لئے یہ دیکھنا ہی پڑتا ہے کہ ہم جو لکھیں گے اس سے کچھ نو کچھ ریاکشن ہونا ضرور ہے اور جو ہمارے لیے عدیش رکھتی ہے اس کو کچھ نو کچھ پرتیسات ملنا اس کا ضرور ہوتا ہے آپ کے کچھ اپنے ہیں نیمارے صاحب جنہوں نے آپ کے آج تک کے جیون کو دیکھا آپ کے ساہیت کو دیکھا آپ کے اپنے آسوں کو دیکھا وہ انہوں نے کچھ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کے آج تک کے سفر کو لے کر میں چاہوں گے آپ دیکھے انہیں اور پھر اپنا ریاکشن ہمیں ضرور آئیے دیکھتے میں سمجھتی ہوں کہ اتنا مہان لیکھک اور اتنا سہج ہو سکتا ہے یہ شاید کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل سکتا سوائے مراتھی سہیتے میں اور جب ان کا پہلا اپنے آس شپا تھا کوسلا تو وہ اپنے میں ایک میل کا پتھر تھا بہت ہی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں پرائیویٹ پرسن ہے مطلب وہ اپنی نجتہ بچائے رکھنا چاہتے ہیں اکیلے سب کام کرتے ہیں اور سب سے الگ انگریزی پڑھائی ساری عمر مگر ابھی ابھی انہوں نے جس کے اوپر بہت بحث بھی ہوئی کہا انگریزی نہیں پڑھائیے ماتر بھائشہ میں آپ پڑھائیے بچوں کو اپنے اور اسی سے وہ آگے بڑھ کر ان کی پرگیاں بڑھے گی مجھے تو اتنی پرسندتہ ہوئی تھی جب میں نے پڑھا کہ نیمالے جی کو بھارتے گیان پیٹ ملا اس سے زیادہ اپیوکت کوئی پاتر نہیں ہوگا اور ان کے لیے میرے ہی میں کیا کہوں ہماری عمر ایک ہی ہے مگر میں ان کو گروہ ہی مانتی ہوں تو ان کو میں نمن کرتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کرٹک کے روپ میں سمیخشک کے روپ میں بہت یوگدان کر چکے ہیں اور ان کے ساہیت کو اس طرح سے نواز آ گیا یہ بہت اچھی بات وہ بہت پشٹ بولنے والے ہیں جو من میں آتا ہے وہ اس کے انشار وہ کچھ چھپا کے نہیں بولتے تو ایسے لوگوں کی بھی آوشکتہ ہوتی یہ سماج کھا کہنا چاہیں گے یہ لوگ سیاد مجھ پر زیادہ پیار کرتے ہیں انہوں نے اتنا اچھا کھا ہے لیکن اتنا اچھا میرے لیے بولنے بھی بہت ہے اور مجھے اتنے خطہ تھے مرے واشک بہت پری ہے اور اس لئے مجھے ہمیشہ وہ دباؤ ان کا رہتا ہے کہ ان کے لئے ہم لکھتے تو جرہ اچھا ہی لکھنا چاہیے جو چھوٹا تھوڑا سام دیتے وہ اچھا ہی دینا چاہیے لوگوں یہ اس سے بڑھتا ہے میرے ایک بات جو مجھے سمجھ میں لیای وہ یہ کہ آپ انگریزی آپ پڑھاتے رہے پھر آپ نے انگریزی کو کلر لانگویج کیوں کہہ ڈالا ہم پڑھاتے ہیں اور میں انگریزی کا بہت اچھا دیار تیرہ اسی لئے میں کہتا ہوں یہ کہ مجھے اندر سے معلوم ہے کہ انگریزی کیا کرتی ہے ایک تو میرا جو بچپن ہوا مراتھی میں ہوا بہت سے تو کاندیشی میں ہوا مراتھی مطلب ہمیں ایک سٹینڈر لینگویج کہتے ہیں لیکن ہمارے ادھر بھی ایک اکڑنی ہے کاندیشی مراتھی میں مجھے بہدام نہیں مانتے لیکن گیارہوی تک تو مجھے انگریزی معلوم نہیں تھا بات میں ہم نے انگریزی سیکھ لیا اور پڑھ لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی مادھیام کے خلاب میں ہمیشہ بولتا ہوں انگریزی کے خلاب کبھی بولتا نہیں تو انگریزی مادھیام سے اگر کوئی پڑھتے تو ان سے میری انگریزی بہت اچھی ہے اور یہ اس لئے کہ میرا ماترو بھاشا ہی سرشتی کا آکلن پورا ہوتا ہے دوسری باتے میں نہیں ہوتا لیکن ہمارے اب تک جو شکشہ پرانالی ہے وہ اس چلن کو نہیں سمجھ پائی ہے یا اس چلن کو پوری طرح سے نہیں اپنا پا رہی ہے تو کہاں کمی ہے یہ ہمارا دردہ ہوئے یہ گلامی کا پرابہ ہوئے یہ گلامی جا چین میں نہیں ہم چین میں گئے تھے تو وہاں کے لوگ تاجیب کرنے لگے کہ اتنی تم اچھی انگریجی کیوں بولتے ہو تو ہمارے یا تو کوئی اتنا بول نہیں سکتا ہم نے بہت ادھر ہانگ کانگ میں بیجائے تو شانگائے میں انگریجی جلتی ہے تو ہمارے چینین لوگوں کو بچوں کو اتنی کیوں نہیں آتی تو میرا کہ آپ کو نہیں آئے گی اس لیے کہ آپ گلام نہیں تھے کبھی یہ میرا ان کے لیے اتر تھا اگر گلامی رہی تہی تب بھی آپ تب بھی آپ کو پر کی ایک اچھے خاصے عرصے کے بعد آپ کی اپنیاس ہندو آتی ہے کیا سوچ رہی اس اپنیاس کو لکھنے کے پیچھ اس کے چار خندہ ہے تو پہلا خندہ ہے کہ ہندو جینے کا سمرد اٹھگڑ مطلب اٹھگڑ کے لیے ہندو میں مجھے لب دی ملتا ہمارے بہت انواتکار کو بھی نہیں ملا تو کباد لگا دی اٹھالا ایک سائد راجستان میں ہمارے گھر میں کچھ کام کی نہیں لیکن پہری ایسی چیزیں رکھ دیتے ہمارے بچپن کی کچھ کھلو رکھ دیتے دادا جی کی کچھ چیز رکھ دیتے یہ رکھنا مطلب کام کی نہیں پھر بھی رکھنا اس لیے کہ ہمارا باونک ریلیشن ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پوری کلچر یہی ہے جو ہمیں کبھاڑ ہو گیا کہ اس سے مارگ نکالنا ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے تو اگر ہماری بدھیمتہ بڑی تبھی ہم مارگ اس سے نکال سکتے ہماری جو سب بیتا ہندو کہلاتی پورانے جمانے سے کہلاتی ہے سندو کہ ہندو 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 کا صحیح ارث کیا ہندو کا یہ اپکھر ہندو میں جو بھی کچھ ہے جتنے بھی لوگ آدیواسی ہو کسی بھی ویچار شایلی کے ہو یا برحمان دیش آئے ہو یا تیویٹ شای جو آئے ہندو ہو گئے یہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان جو ہردو میں ہمارے ہمارے نام ہیں ہمارے اچھا سمجھتا ہوں ہندو ہندو اور مجھے پرستا پیت کرنا ہے اور چاہید ہمارے جو اتنے لوگ پڑھ رہے ابھی تو ان کو پڑھ گیا ہے کہ یہ برابر ہے آپ نے اس کو دھرم سے نہ گانڈی جی سے آپ ربھا رہے کافی ہاں میں خود کو گانڈی والی ہی سمجھتا ہوں آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ان کا کہنا رہا آئیے دیکھ نیمارے جی سے پہلی ملاقات ہوئی بیڈھار کے پرکاشن کے سمجھ اور بہت ایک افچارک سی ملاقات تھی لیکن پہلی ملاقات میں یہ لگا کہ نیمارے جی سے برابر بات کرنی چاہیے اور برابر ملتے رہنا چاہیے اب ہندو کے سمجھ تو ان سے اتنی ملاقات ہیں اور اتنی باتیں ہوئی ہیں مطلب میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نیمارے جی سے نہیں ملے ہیں تو نیمارے جی سے آپ کو جرور ملنا چاہیے ہمیشہ لگا ہے کہ ہمیں اپنے راج کمل پریبار کے بہت ہتیشی سے شب چند تک سے ملاقات کر رہے ہیں راج کمل کے لیکھک کے طور پر پہچانے جانے میں انہیں گرب محسوس ہوتا ہے کسی سے بھی بات کرنے میں کوئی سنکوچ نہیں کرتے کسی بھی طرح بات کرنے میں ان کو کوئی سنکوچ نہیں ہوتا اور اتنے بڑے لے خک ہونے کے با بہت کھلے پن سے اور ایک یارباش آدمی کی طرح سے ہمیشہ ملتے ہیں مراثی کے بڑے لے خک تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے بڑے لے خک ہیں گیان پیٹ پرسکار ملنے سے یہ مانتہ اور درڑ ہوئی ہے مراثی کے یوگانترکاری ساہیت تکار ہیں بہت گمبیر کالجی ساہیت تکار ہیں ان کے لے خن کا مہت مراثی جاج کیلئے تو ہے ہی ان کے لے خن بھارتی ہے اور اکھل بھارتی ہی نہیں ہے جسے آپ کہیں گے انتر راشتری مہت کے لے ساہیت اس کی دشتی سے بھالچند نمالے کے وچار اور بھالچند نمالے کے وچار ان کا لے خن مہت پرون ہے بھالچند نمالے دیشی بات نیٹیوزم کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو کہیں کہیں کہ نہیں ہے جو ستھانیت ہوتی ہے جو انورسل ہے وہ لوکل کا ہی ایک روپ ہوتا ہے انورسل اور لوکل ایک دوسرے کی بھارتی نہیں ہے بلکہ ایک کے بغیر دوسرا ہو ہی نہیں سکتا بھالچند نمالے کا وقت تو ان کی سہجتہ ان کی مہانتہ کا پرمال ہے اور خاص طور پر آشا کرتا ہے مجھے اس قتھن کی مکشامہ کریں گے ان کی موچیں بھالچند مالے کی ان کے بغیر تکا پرتیخ ہے آپ جانتے کہ ہماری بھاشا میں موچے جو ہوتے ہیں وہ پرتشتہ کا سممان کا اور سواجیوان کا پرتیخ ہوتی ہے تو ان کا بغیر تبھی بھارتی اسمیتہ اور بھارتی اس وارگوان کا پرتیخ ہے مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے اسی بات کو میں تھوڑا سا آگئی ضرور بڑھانا چاہوں گی بات دھرم کی ہے بات سماج کی ہے بات دیش کی ہے جو آج کا دور ہے یا اس سے پہلے کا دور جو ہم نے دیکھا وہاں پر اگر ہم کہیں اکتہ سہی معنی میں آپ کو کہا نظر آتی ہے کیسے آ سکتی ہے جہاں جو آپ نے ہندو جیسے کہا کس طرح سے ممکن ہے میں تو اکتہ کے خلاف ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندو سمجھ کبھی اکتہ کے باجون میں نہیں رہی اور انیکتہ بہولتہ یہ اپنا آتما ہے میں اپنے آپ کو ہندوستانی کہوں یا میں اپنے آپ کو ایک ہندو یا مسلمان کہوں آپ پہلے مسلمان کہوں بعد میں ہندو کہوں اور آخر میں ہندوستانی کہوں جیسے ہمارے سندھی دوست کہتے ہمارے ہمارے سب لوگوں کی پہچان کا ادرچہ نمنا لگتا ہے کہ میں پہلے سے کھاندیشی ہوں یہ بہارت بدلے راشترا بدلے یہاں جوڑو وہاں جوڑو لیکن میں وہ ہی رہ ہوں یہ ہم نے سمال نہ جروح ہے کہ پورا دیش اسے سمال جائے گا ہمیشہ ایک کچھ بھی ہونا ایک گرانت ہونا ایک دھرم ہونا ایک بھاشا ہونا یہ اپنا dehumanization کا پرتیق میں سمجھتا ہو کاشکوں کی ٹپنی یقیناً اپنے آپ میں کافی مائنے رکھتی ہے پر کاشک آپ کے لئے کہتے ہیں کہ نمارے ہزاروں لوگوں نے اپنا ہے اور مجھے اس لئے ہمیشہ پریچر رہتا کہ جو بھی میں کچھ لگتا ہو اگر وہ سب کو اچھا لگتا ہے تو میں ایسا ہی لکھنا ہے کہ ان کو کچھ ترقی ہو نہیں تو لکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ اگر پرکاش کہتے تو میرے لئے بہت بڑی کمپلیمنٹ ہے سنیما میں ہندی ساہتکا یا اور ساہتکا آپ کس طرح سے یوگدان دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سنیما میں ہندی ساہتکا ایک اچھا خاصا یوگدان ہو سکتا ہے ہندی سنیما اپنے ہاں ایکمہ وراشتری ترہ ترہ کی ایکٹیویٹی کونسی فلم یاد آرہی ہے اس وقت جس کا گیتہ آپ کو بہت پسند ہو مجھے تو مطلب جب نے لیکن میرے پیا گئے رنگون سے آج تک جو میں بہت فلم کی سرانہ کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جب لکھتا ہوں تو میرے ساتھ ہمیشہ یہ فلم گالے چلتے رہتے نہیں کلاسیکل بھی رہتے اس میں سیمی کلاسیکل بھی رہتے ٹھومری دادرہ سب چلتے ویسٹرن مجھے اچھا لگتا ہے اور وہ اپنے ہاں رہتا ہے اپنے پیل میں کونسا گیت آپ اس سمیے بتانا چاہیں گے جو ہم اپنی آدینس کو آپ کی پسند کا سنا سگے ہزار گیتے لیکن مطلب ہم جب بڑے تو کشور کمار میرے لیے بہت آدھر چے اور پل بھر کے لیے کوئی ہمیں پیار کیجئے جوٹا ہی سہی پل بھر کے لیے کوئی ہمیں پیار کر لے جوٹا ہی سہی ہم نے بہت تجھ کو چھپ چھپ کے دیکھا دل پہ کھینچی ہے تیرے کاجل کی ریخ کاجل کی ریخ بنی لچ من کی ریخ رام میں کیوں تُو نے راون کو دیکھا رام میں کیوں تُو نے راون کو دیکھا کھڑے 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 جوگی سوکار کر لے جوٹا ہی سہی پل بھر کے لیے کوئی ہمیں پیار کر لے بھالجن بھالجن جی آپ آج شخصیت میں آئے اپنے دل کی بات کی ہم لوگوں سے اتنا وقت گزار آپ کا بہت شکریہ شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی کچھ اور تابندہ ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی